سمارٹ شناختی کارڈ بنیادی شناختی دستاویز ہے کیونکہ یہ سرکاری خدمات سمیت مختلف شبوں میں عمل کو آسان بناتا ہے پاکستانیوں کو مختلف خدمات تک رسائی جاری رکھنے کے لیے اپنے سمارٹ قومی شناختی کارڈ کی میاد ختم ہونے سے پہلے آجلد ازجلد تجدید کرنی ہوگی تفصیلات کے مطابق نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن اتھارٹی نادرہ ان شناختی کارڈز کے اجرا اور تجدید کی نگرانی کرتی ہے جو بینک اکاؤنٹس کھولنے جائدات کی خریداری سرمایہ کاری اور روزگار کو محفوظ بنانے جیسے کاموں کے لیے اہم ہے نادرہ آرڈیننس دو ہزار کے سیکشن ایک نو کے تحت پاکستان کے ہر شہری کے لیے اٹھارہ سال عمر ہونے پر شناختی کارڈ بنوانا لازم ہے والدین اثر پرست اپنے بچوں کی عمر اٹھارہ سال ہونے پر ان کے شناختی کارڈ بنوائیں پاکستانی شہری کے طور پر بچوں کے تمام حقوق یقینی بنائیں نادرہ آرڈیننس کے سیکشن ایس کے مطابق اٹھارہ سال عمر ہونے کے بعد نوے دن کے اندر اندر کسی معقول وجہ کے بغیر قومی شناختی کارڈ کے لیے درخواست جمانہ کرانے پر زیادہ سے زیادہ چھ ماہ قید بامشک قطع پچاس ہزار روپے تک جرمانہ آدونوں سزائیں ہو سکتی ہے ستمبر دو ہزار چوبیس میں سمارٹ کارڈ کی عام پروسیسنگ کے لیے فیس سات سو پچاس روپے فوری سروس کے لیے ایک ہزار پانچ سو روپے اور اگزیکیٹیو سروس کے لیے دو ہزار پانچ سو روپے